ہیلو ایوپرین کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آج ہم بنائیں گے ایک سپیسل لنچ تھالی جو کی سیمپل تو بہت ہے بہت ہی زیادہ تیشٹی اور بہت ہی زیادہ یونیک ہے تو دیکھئے آج ہم بنائیں گے گوبی کے پراتھے کیونکہ اس موسم میں گوبی خوب اچھے اچھے آ رہے ہیں تو گوبی کے پراتھے اس کے ساتھ سیمپل پریڈ کی سبجی لیکن بہت زیادہ تیشٹی تو چلیے بناتے ہیں یہاں دیکھئے گوبی اس میں سردیوں کا موسم شٹارٹ ہو رہا ہے تو گوبی بہت اچھے اچھے مارکٹ میں آ رہے ہیں تو یہاں ہم نے ایک بڑی سائز کی گوبی لیا ہے اس کو ہم نے فلاور فلاور اچھے سے کاٹ لیا ہے اور اس میں ہم اس میں ڈنٹھن نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کا ہم پراتھا بنائیں گے تو ہم نے دیکھے اس کو فلاور کاٹ کے ہم نے یہاں پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پانی اچھے سے جب گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں گوبی کو ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ گوبی تھوڑا سوفٹ بھی ہو جائے گا اور اس کا جو اسمیل ہے وہ بھی نکل جائے گا تو دیکھئے گوبی ہم گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو بس ہلکا سا اچھے سے گرم ہونے لیں گے اس کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے نہیں تو گوبی بہت زیادہ گل جائے گا تو دیکھیں یہاں پر گوبی اچھے سے پانی گرم ہو رہا ہے اس میں ہلکا ہلکا اسے بوائل بھی ہونے لگا ہے تو اس کو نکال کے چھان لیں گے پھر ہم نے یہاں کڑائی لیا ہے کڑائی میں اچھے سے تیل گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم نے جیرہ ڈال دیا ہے جیرہ اچھے سے جب چٹک جائے پھر جو ہم نے گوبی کو چھان کے رکھا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے گوبی کا پراتھا بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے تو تھوڑا سا تیل ڈال کے گوبی کو ڈال کے ہم اچھے سے اس کو بھون دیں گے یہاں ہم نے ادرک اور مرچا لیا ہے مرچا آپ اپنے کارڈن لے سکتے ہیں لیکن ہم کو تھوڑا چٹ پٹا بنانا ہے تو ہم مرچا تھوڑا زیادہ لیں گے پھر ہم اس میں گوبی میں نمک ڈال دیں گے کیونکہ نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس میں جو پانی تھوڑا سا چھوڑتا ہے وہ اچھے سے پانی چھوڑ دے گا اب ہم اس کو کھول دیں گے اور کھول کے پھر ہم اس میں حلدی ملائیں گے اور ادرک اور جو مرچے کا پیشٹ تھا اس کو ملائیں گے پھر یہاں ہم نے ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ کے قریب ہم اس میں ہمچور پاورڈر ملائیں گے ہمچور پاورڈر سے کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ساری چیزوں کو ملانے کے بعد ہم نے دیکھے یہاں پہ تین میڈیم سائز کے بوائل آلو لیے تھے کیونکہ بچے کبھی کبھی گووی کے پراتھے کھانے میں بہت ناٹک کرتے ہیں اگر آپ اسے دو تین اس میں بوائل آلو ڈال دیں گے تو وہ بہت من سے کھائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ گووی کے پراتھے ہیں تو دیکھیں ہم اس میں ڈال کے بہت اچھے سے میس کر دیں گے اور پلٹے کے ہی ہی ہیلپ سے اس کو ہم تھوڑا سا مسل دیں گے کیونکہ اب تک گووی بہت اچھے سے سوفٹ بھی ہو چکا ہے تو اب ساری چیزوں کو ہم اس کے کرنے کے بعد اس کو فلیم کو ہائی کر دیں گے کیونکہ پانی بھی بہت اچھے سے سوک جائے اور اس کو دو تین منٹ کے لیے تھوڑا اور ڈھک دیں گے اور دیکھیں گووی بہت اچھے سے سوفٹ بھی ہو گیا ہے اور بلکل اس میں کا پانی بھی اچھے سے سوک گیا ہے تو یہاں دیکھیں ہم اس کو پلٹے سے بلکل اچھے سے میس کریں گے اور یہ پلٹے سے بہت اچھے سے میس ہو جاتا ہے اس میں میسر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو دیکھیں گوبی بہت اچھے سے میس ہو گیا ہے اب ہم اس کو ہائی فلیم پر دو منٹ تک اچھے سے بھون دیں گے تاکہ جو اور بھی ایکشرا پانی ہو نکل جائے اور ہم نے یہاں باریک کٹے ہوئے دھنیا رکھے دیں تو اس کو بھی ہم اس میں ڈال کے اور اس کو چلا لیں گے یہ دیکھیں بلکل ہمارا چٹ پٹا سا بلکل اچھے سے گوبی کا مسالہ بن کے تیار ہے اب ہم اس کے ساتھ سیمپل بلکل پانیر کی سبجی بنائیں گے کیونکہ اس کے ساتھ اس تدیکی کی پانیر کی سبجی بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتی ہے اور یہ بہت جلدی ہو بھی جاتا ہے تیل ہم نے اچھے سے گرم کر کے جیرہ اور الائچی اور کالی مرچ ڈال دیا تھا اچھے سے چیٹ رکنے کے بعد ہم نے یہاں پر رفلی چوپڑ کیے تھے پیاج اس کو ہم ڈال دیں گے اس کو بھی ہم ایسے ہی ڈال دیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کو اچھے سے چوپ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کو ہلکا سا سورٹی کر کے ہم اس کو اچھے سے پیسیں گے تو دیکھیں ہم نے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں نمک ڈال دیا ہے نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے پیاج تھوڑا جلدی گل جاتا ہے تو دیکھیں پیاج اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایسے ہی تھوڑا سا رہنے دیں گے تاکہ ہی تھوڑا سا اور اچھے سے یہ سوفٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے یہاں دیکھیں پیاج بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹر بھی تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے چلا کے اور اس میں ہم نے پانچھا کاجو لیے تھے وہ ڈال دیں گے کاجو سے کیا ہوتا ہے گریوی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اور یہاں سائیڈ میں ہم تب تک چاول بھی چڑھا دیں گے کیونکہ پانیر کی سبجی کے ساتھ تھوڑا سا چاول بہت اچھا لگتا ہے تو ہم نے یہاں پہ سائیڈ میں چاول بھی چڑھا دیا ہے تو یہاں ہم نے چاول میں سیٹی لگا کے اس کو چاول بھی چڑھا دیں گے یہاں ایک طرف گیس پہ ہم نے پانیر کی سبجی بنا رہے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم پہ ایک منٹ تک بھون لیں گے اور پھر ہم اس کو نکال دیں گے اب تھنڈا ہونے کے لیے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہی ہم اس کو پیسیں گے تو یہ اس کو ہم نکال کے پیس لیں گے پھر ہم نے دیکھے کڑھائی میں یہاں بٹر ڈالا ہے دو چمچ دیسی گھی اور اس میں کاسمیری لال مرشی ڈال کے پھر ہم نے جو گریوی بنا کے رکھی تھی اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے دھول کے ڈال دیں گے اور دیکھیں یہاں پہ فٹا فٹ سے سبجی اس طریقے سے ہم پنیر کی سبجی بنائیں گے جو کہ بہت زیادہ ٹیشٹی لگتی ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں دو چمچ ملائی ڈالیں گے ملائی کو ہم نے ملائی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک چمچ یہاں پہ گرم مسالہ اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ہلدی ڈال دیں گے اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے تھوڑی دیر کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اس میں نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو ہم نے تھوڑا سا نمک اور اوپر سے ڈال دیا ہے ساری چیزیں اچھے سے پک گئی ہے مسالہ بھی بہت اچھے سے پک گیا ہے پھر ہم نے کیوب سائز میں یہاں پہ پنیر کاٹ کے رکھا تھا پھر پنیر بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے اور بھون لیں گے پھر ہم نے گرم پانی ڈالا ہے اس میں تھنڈا پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گرم پانی ڈالیں کیونکہ ساری چیزیں اور لیڈی پکی ہوئی رہتی ہیں گرم پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے بہت جلدی سے پک جاتا ہے اور دیکھیں یہ ہمارا چھٹ پٹہ سا مسالہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کا پراتھا بنائیں گے تو آٹا ہم نے بلکل سوفٹ گوتھا ہے آٹا ہم نے بلکل سوفٹ گوتھ کے رکھا ہے کیونکہ اس میں ایک پراتھا میں بدھیان دینے کی بات ہوتی ہے کہ آٹا آپ بلکل سوفٹ گوتھیں اگر آپ آٹا سوفٹ گوتھیں گے تو آپ کا پراتھا بلکل بھی نہیں پھٹے گا اور بہت اچھے سے دیکھیں ہم اس میں تھوڑا تھوڑا نہیں فیل کریں گے بہت اچھے سے فیل کریں گے کیونکہ اس کا مسالہ جو بنا تھا اس طریقے سے بہت زیادہ تیشٹی بنا تھا اور اس کا پراتھا بھی بہت زیادہ تیشٹی بنے گا تو ہم اس میں اچھے سے اس کو فیل کر دیتے ہیں فیل کر کے ہم اس طریقے سے اگر آپ کا آٹا سوفٹ رہے گا تو آپ کے پراتھے کبھی بھی نہیں پھٹیں گے تو ہم اس میں اس طریقے سے اس کو بل لیں گے جس طریقے سے ہم پراتھا بناتے ہیں آلو کا پراتھا اسی طریقے سے ہم اس کو بیل لیں گے اور دیکھیں اگر آپ کا آٹھا سوفٹ ہے اور آپ اس طریقے سے اس کو آرام سے بیلیں گے تو آپ کے پراتھے کہیں سے بھی کریک نہیں ہوں گے اور آپ کے مسالے کہیں سے بھی باہر نہیں آئیں گے تو یہ ہمارا پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے تو ہم نے سرسو کے آئل سے اس کو سیکھا تھا کیونکہ سرسو کے آئل سے کیا ہوتا ہے بہت ہی سوندھا بناتا ہے کیونکہ یہ سرسو کے آئل گھر کا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی کوکنگ آئل لے سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں سرسو کا آئل یوچ کیا ہے تو دیکھیں ہم اس کو پراتھے کو دونوں سائیڈ اچھے سے سیکھ لیں گے اور یہ کہیں سے بھی کریک نہیں ہوا ہے اور پراتھا بہت اچھے سے سیکھ بھی گیا ہے تو یہاں پراتھا بن کے بلکل تیار ہے اور دیکھیں سبجی بھی ترند کھولنے لگا ہے کیونکہ ہم نے پانی گرم ڈالا تھا سبجی بہت اچھے سے کھول گیا ہے پھر جب آپ سبجی کو اتارنے والے ہو اس کے پانچ منٹ پہلے آپ یہاں پہ کستوری میتھی ایٹ کر دیجئے تو دیکھیں ہم نے کستوری میتھی ہاتھ میں لے کے مسل کے اس میں ایٹ کر دیا ہے پھر اس کے بعد سبجی کو ہم اچھے بند کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ باریک کٹا ہوا دھنیا رکھا ہے ہمارا یہاں پراتھا بھی تیار ہے تو کیسے لگی آپ لوگوں کو ہماری ریسپی جرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا لائک کریے گا سیئر کریے گا کمنٹ کریے گا اور انجوائے کریے تھینک یو